اسلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام بزنس اور ہم میں اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نئے نئے بزنس آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ آئیڈیاز ہمیں بتاتے ہیں فواز عارف صاحب وہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں فواز صاحب بہت بہت شکریہ پھر ایک بات تہہ دل سے آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ سٹوڈیو میں سرشیف لائے اور ہمارے آڈیونس کو جو نئے نئے آئیڈیاز بتاتے ہیں وہ دیفنیٹی ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہوں گے فواز صاحب پچھلے گوجستہ اپیسوڈ میں جن ٹاپکس پہ اور جن آئیڈیاز پہ ہم بات کر رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ ان ٹاپکس کو آپ اور زیادہ الیبریٹ کریں جیسے کہ آپ نے روٹی والے بزنس کے بارے میں بات کی تھی یا ٹیک آوے کے اوپر بات کی تھی اور فروزن فوٹس کے اوپر بات کی تھی تو اسی ٹائپ کے اور کچھ بزنس جو ہیں آپ کے دماغ میں ان کے اوپر کچھ روشنگا لیے دیکھیں فوڈ انڈسٹری جو ہے ایک ایسا بزنس ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اس پہ کبھی ریسیشن نہیں آئے گا ہم نے روٹی کی بات کی ہم نے فروزن فوٹس کی بات کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے اس سے ہم ایڈیاز ایوال کر سکتے ہیں اس سے ہم ایسے ایڈیاز بنا سکتے ہیں جو کہ بہت لوگ اس کو آسانی سے اگزیکیوٹ کر سکتے ہیں بالمثال کوکنگ کلاسز کیا کاؤسٹ ہے کوئی کاؤسٹ نہیں ہے کیا لرننگ ہے کوئی کہیں تاکہ سیکھنا ہے نہیں آپ گھر میں ہمارے جو مائے ہیں بہنیں ان کو الحمدللہ کھانا پکانا اچھا آتا ہے وہ ایک طریقے سے کوکنگ کلاسز دے سکتی ہیں اور ہر گھر میں کچھ نے کوئی سپیشیلیٹی ہوتی ہے سپیشیلیٹی ہوتی ہے ہر گھر میں وہ سپیشیلیٹی کو سمجھ کر کے کوکنگ کلاسز کرنے کے لیے اور بقاعدہ آپ اس کے بیچلس لگا سکتی ہیں بقاعدہ اس کے پریننگ سیشنز کر سکتی ہیں اور اس پہ مزید انشاءاللہ اضافہ نئینی ڈیسز کے ساتھ بہت سارا مٹیریل موجود بھی ہے کتابی شکل میں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے مزید اس میں ایوالو کر کے کاروبار ہم کر سکتے ہیں جیسے کی ایسے کلاسز کھولنا کہ جہاں پر ہم بقاعدہ ٹریننگ دے سکیں وکیشنل کورسز کی طرح اس کو پڑھا سکیں سمر کیمپس لگا سکیں ونٹر کیمپس لگا سکیں سکول کی جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر بتا سکیں گی ککنگ کی کیا ایسینشلز ہیں اور کیسے ہو پائے گی کیسے نہیں ہو پائے گی کیا قولیٹی منٹین کرنی چاہیے کتنا مسالہ بغیرہ ڈالنا چاہیے کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے ایک اچھا کھانا برانے کے لیے بغیرہ بغیرہ چیزیں ہیں کیونکہ ایسا بھومنگ فیلڈ ہے کہ یہاں پر آپ جتنا پوٹینشل ڈھونڈ پائیں گے اتنا کم ہیں میرے خانے سے ککنگ کلاسز جو آپ نے بات کی اس کے اندر نیوٹریشن ککنگ کلاسز کی بھی ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے بہت اچھی بات آپ نے آپ نے اس پہ اور آئیڈ کری باتی ہے نیوٹریشنل ککنگ کلاسز کی جہاں تک بات ہے کہ وہاں پر سپیشیالیٹی فوڈ اور یہ آپ کی ککنگ کلاس کا یو ایس پی بن سکتا ہے بالکل جسے جم والوں کے لیے جو لوگ جمز کرتے ہیں ان کے لیے الگ طریقے کا کھانا ہوتا ہے جس میں ہائی لیول اف پروٹین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کوئی مریض ہے اس کے لیے دلیا اوٹس وغیرہ ہے یا اور کسی اور ڈائیٹ پہ ہے تو اس کے لیے الگ سے سالیڈز وغیرہ یا سالات وغیرہ بنائی جاتی ہے تو وہاں پر بھی وہ چیز آسانی سے ہو سکتی ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پڑھنا پڑھے گا تھوڑی سی بہت ساری کتابیں موجود ہے مارکٹ میں مارکٹ پلیس میں کہ جو آپ جا سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی بندش نہیں اس میں بھائی آپ مرد حسرات بھی اس میں بہت اچھے سے cooking classes دے سکتے ہیں جو جمز والے جو لوگ ہیں جو aspirants ہیں جاتے ہیں جم کو ان کو بھی classes دے سکتے ہیں ان کو بھی بتا سکتے ہیں رادر اس کو اور evolve کر کے ہم کیوں نہیں catering service شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ cooking classes بھی چل رہی ہیں اسی کی ساتھ ساتھ اس میں جو آپ کا buy product بنا جو آپ کا outcome آیا جیسے فورس اب میں دماغ میں ایک بات آ رہی میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ business idea ہو اگر ہم especially gym کو target کریں اور وہاں پر جا کر ہم nutrition foods اور ان کے جس type کے جو milkshake وغیرہ ہوتے ہیں اس type کا بھی ہم کیا business کر سکتے ہیں ایک report میں پڑھ رہا تھا اس کے مطابق جو یہ juices اور shakes ہیں اس کا business آنے والے وقت میں multiple times بڑھنے والا ہے reason reason youth target business ہے gybs کو attract کرتا ہے colleges کو attract کرتا ہے youth کو attract کرتا ہے کیونکہ آج کل ہر کوئی بہت زیادہ health conscious ہے اور juices بغیرہ جو fruit extracts ہوتے ہیں اس کا business بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ایک اچھا field ہے جیسے کہ میں نے بات اور بھی بولی تھی کہ cooking glasses میں جو آپ کھانا بنا رہے ہیں اس سے ظاہر بات ہے کہ آپ اس کو catering service کے طور پر اس کو develop کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے catering services کے طور پر شروع کر سکیں وہ آپ کے events میں دعوت وغیرہ میں بخائدہ بخائدہ آپ کی catering services پوری مکمل طور پر ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ gym based جو foods ہو گئے shakes ہو گئے juices ہو گئے یا آپ کے اور diet based ہو گئے جیسے کہ vegetable juice ہو گئے curry لے کا juice ہو گیا یا اس طریقے کے اور چیزیں ہو گئیں تو وہ بھی ایک اچھی vegetable juice اور جیسے آپ نے کلے لے کا juice بھلا یہ کئی جگہ پہ میں نے دیکھا بھی ہے بھلے وہ چھوٹا سا ہے لیکن بہت ساف ستھے طریقے سے اور بہت اچھا طریقے سے لوگ اپنے روزی روٹی چلا رہے ہیں بالکل بالکل اس پہ بہت میں آپ کو جیسے بولا کہ میں نے ایک report پڑھ رہا تھا تو اس پہ ان چیزوں کے بارے میں shakes اور juices کے بارے میں خاص طور پر vegetable juices کے بارے میں کیونکہ they are full of vitamins full of vitamins and they are you know good for health like anything وہ صحت کے لیے بہت اچھے ہیں doctors recommend کرتے ہیں تو کیوں نہ اس انڈسٹری کو پکڑا جا میں نے خالصے دبل پائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں صحت والی چیزیں بھی دے رہے ہیں بالکل اور جیسے آپ کی روزی روٹی بھی چل رہی ہے جنوین جنوین طریقے سے کچھ اور حضرات ہیں جو اس کے outlet بنانا چاہتے ہیں اور آگے چل کے outlet کو develop کر کے اس کی franchises دے سکتے ہیں باقاعدہ طور پر اور ایسے یہ events ہوتے رہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے concept کرا business idea کو conceive کرا اس کو develop کرا آپ نے taste اپنا دے دیا اور وہاں پر transparency کا جو matter رہے گا وہ کیسے رہے گا آپ نے juice اس کے سامنے نکالا آپ نے fresh vegetables کو use کرا آپ نے اس کو glass تھا کچھ بھی تھا اس کو بالکل آپ نے hygienic طریقے سے اس کو serve کیا یا آپ نے کچھ ایسا material use کیا utensil کے بارے میں برتن کے بارے میں glass کے بارے میں جو بالکل ایسا ہے کہ جو acceptable بہت سے لوگ thermocule glasses پینا پسند نہیں کرتے بہت سے لوگ جو دکان کے already glasses ہوتے اس میں پینا پسند نہیں کرتے تو we need to evolve something کہ ہم کچھ ایسی bottles لے کے آئیں کہ جو use and throw ہوں جو ایک ہی بار آدمی پی ہے اور اگلی بار اسے پھیکتے تو ایسے بہت ساری bottles available ہے market پہ cheap cost پہ پہ ہمیشہ ever booming بزنس ہے ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا franchise میں اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے audience کو بتائیں کہ franchise ایکشلی میں ہوتی کیا ہے اگر کوئی franchise لینا چاہتا ہے تو اس کو کس طریقے سے franchise اس کو مل سکتی ہے franchise کا مطلب یہ ہے کہ آپ well established brand کی rights لینا چاہتے ہیں اس کے کچھ افتیارات لینا چاہتے ہیں اپنے مقامی جگہ پہ sell کرنے کے لیے اسی product کو تو اس کے ساتھ کچھ شرائط ہوتی ہیں اس company کی اس brand کی اور آپ کی franchising لیتا ہے یہاں پر دو لوگ سامل ہوتے ہیں ایک franchiser ہوتا ہے ایک franchisee ہوتا ہے franchiser وہ شخص ہوتا ہے جو franchisee دیتا ہے franchisee cost بہت زیادہ لگے خرید 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 دینا پڑے اس دوسرا model ہے franchisee model کرنا franchisee model کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک business establish کرا اس کے کچھ rights آپ دوسرے لوگ کو دے دی کہ آپ کو ہماری چیز بیچنی ہے جو menu ہے ہمارے product سے وہ ہی آپ کو market سیل کرنے برانڈ name ہمارا use ہوگا اور ان رویلٹی یا کچھ ایک amount وہ fix ہو جاتا ہے اس کے فرنچائزی دینا اس کا مطلب آپ نے برانڈ کے rights دے رہے ہیں جی کیونکہ آپ کا برانڈ ہے آپ نے بہت ہی محنت صرف کو ایک آسمان کی دیکھا بھی ہے بہت سارے brands اس طریقے سے ختم ہو چکے ہیں تو اس کے لئے کچھ آپ کا entry criteria ہو چاہیے کچھ benchmarking standards ہونے چاہیے کچھ quality commitments ہونے چاہیے کہ آپ یہ کام کرنا ہے آپ ethical practices کرنی ہے آپ کو جو کرنی ہے ایسے کئی سارے parameters ہوسکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ لمبی گفتگو چل سکتی ہے تو کچھ parameters ہیں اگر وہ شخص آپ کی test میں qualify کرے گا تب بھی qualify ہوگا آپ brand کو اس کی franchise لینے کے لئے اچھا ایک مزید میں آپ کی جان جان چاہتا ہوں کی franchise system یہ one to one اس کا اپنا خود کا protocols ہوتے ہیں یا government کی طرف سے fix protocols ہیں نہیں یہ دیکھئے agreement کیا ہے ہمیں پہلے agreement کی شکل کو سمجھنا پڑے گا agreement nature to nature depend کرتا ہے میں اگر آپ سے agreement آج کی ریٹ فرنچائز to franchise one to one agreement بنت ہے government کا interference minimum رہتا ہے اگر شکل شکل سوال اگلا سوال اگر کوئی شخص کسی کی فرنچائز لینا چاہتا ہے تو اس کو کن بات کا خیال دھیان رکھ چاہیے بہت اچھی سوال ہے اور یہ franchise کے تعلق سے اس کی نظریات سے یہ سوال آتا ہے تو یہاں پر میں سب سے بہت کہ کوئی جو لیڈیز ہیں وہ ڈائیکلی لیڈیز چلیلس کے پاس جائیں ان کو جینز کی پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اس میں سپیشیلٹی بھی ہے کہ میں پولا چیز میں سپیشیلٹی رکھتا ہوں میں کورٹ فرنٹ میں سپیشیلٹی رکھتا ہوں میں کرتے پہ جب میں سپیشیلٹی رکھتا ہوں الگ الگ سپیشیلائزیشن بھی ہیں ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہر چیز کے لیے اس فن کا مہر ہونا ضروری ہے تو یہاں پر اس فیلڈ کو ہم کو دیکھنا پڑے گا باری کی سے میں سو بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ یہ فیلڈ اگر ہم ایک مارکٹنگ لیول پہ چھوٹے لیول پہ شروع کریں اور اگر یہ فیلڈ کیوں نہیں چلے گا کیونکہ یہ اس میں پوٹینچل بہت ہے اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے یہ گروہ کرنے لگے گا تو ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے اس کو شپ کر سکتے ہیں اس سے تیسرے شہر جا کے پھر ہم ایک ویب سائیڈ یا اپ ڈبل اپ کرا کے اس کی مدد سے بھی اس کو مارکٹ کر سکتے ہیں اور ہم مارکٹ کی ریکوارمنٹس کو میٹ اپ کرا سکتے ہیں بہت 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 ہم ایک میچنگ پلیس بن سکتے ہیں جہاں پر ڈیمانڈ سپلائی سے میٹ اپ ہو سکتی ہے ڈیمانڈ کو سپلائی مل سکتی ہے سپلائی کو ڈیمانڈ مل سکتی ہے بہت صاحب اس میں کچھ خاص انٹروائیزیشن ہی ہو سکتا ہے کیا یو ایس پی ہو سکتی ہے اس پر آم کے اندر اس مسئلے میں سپیشیالیٹی سٹورز بھی ہو سکتے ہیں ایک آیڈیا تو ہم نے یہ بتایا کہ اس میں ایک منظم طریقہ ہونا چاہیے ایک ارگنائز طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈیٹا بیس ڈیولپ کر سکیں دوسرا میں بتاؤں گا کہ اس میں کچھ سپیشیالیزیشن یا سپیشیالیٹی سٹورز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایک الیکٹریشن کی دکان ہے الیکٹریشیٹی کا سارا سامان اسے ریلیٹیڈ سارا ایکپرنٹس بیچ رہا ہے ساتھ ساتھ اگر وہ ایک سرویسز بھی دے سکتے کہ آپ ہم سے سامان لیجے اور ہم آپ کو ایفورڈیبل پرائیسز پہ ایفورڈیبل کاؤس پہ الیکٹریشن مہیا کرائیں گے سیم گیس پلمنگ کا کہ جہاں پر waterworks کا کام رہتا ہے وہاں کے ایکپرنٹس رہتے ہیں پانی کے جو آزہ ہیں وہ رہتے ہیں تو وہاں پر بھی اگر وہی سرویسز ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ایسے سامان لیتے ہیں تو ہم آپ کو best possible options جو ہمارے پاس ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو اچھے ورکرز ہیں ہم آپ کو مہیا کرائے سکتے ہیں سیم گیس اب اگر آجائیے کارپنٹری کے مسئلے میں تو وہاں پر بھی اگر کوئی کیل یا لکڑی وغیرہ کا کام ہے تو وہ لوگ بھی سرویسز ساتھ ساتھ پروائیڈ کرا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی ایک means بن سکتے ہیں ایک ذریعہ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کی پاس ایک established organization ہے ان کی پاس ایک established دکان ہے صرف انہیں ایک service add کرنی ہے اس service add کرنے سے وہ کتنا بھلا کر رہا ہے ماشرے کا demand لوگوں کی ہے لوگ مل نہیں پاتے ہیں اور ادھر کچھ laborز ہیں جن کو کام نہیں مل پاتا ہے تو اس انسان کے ذریعے اس particular shop کے ذریعے یہ جو bridge ہے یہ meet up ہو سکتا ہے تو speciality stores ہو سکتے ہیں یہاں پر وہ affordable services provide کرا سکتے ہیں affordable cost پہ economical cost پہ اور جس سے ہم demand and supply کو meet up کرا سکتے ہیں تو میں نے دو طریقے بتایا ایک تو منظم طریقہ ایک وقاعدہ ایک database maintain کر کے یہ numbers دیے جائیں دوسرا جو جن کی market میں established دکانیں ہیں electrician کی دکان ہو جیسے یا carpenter کی دکان ہو یا plumbing کی دکان ہو وغیرہ وغیرہ تو وہ بھی اس طریقے سے services provide کرا سکتے ہیں take and charge for it وہ اس کے لئے charge کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور جب ضرورت ہوگی تو ضرورت کے وقت آدھی ضرور pay کرتا ہے انشاءاللہ یہ چیز ہے اور ان speciality stores کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کی خود ایک image market میں develop ہوگی کہ میں اسی دکان سے سامان خریدوں گا یا خریدوں گی جو مجھے یہ services مہیا کر آتا ہے تو اس سے ایک بہت level پہ آپ کی marketing بھی اچھی ہوگی آپ کی image بھی اچھی ہوگی اور جب آپ transparency services provide کریں گے تو ظاہر ہے ہر کوئی آپ کے پاس آنا چاہے گا اور آپ سے سامان خریدنا چاہے گا ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا فواہ صاحب نے بہت ہی اہم بات بتائی ہے کہ آپ کے شہر کے اندر definitely electric کی دکان plumbing کی دکان موجود ہے سامان تو آپ کو مل جاتا ہے لیکن ایسے لوگ آپ کو نہیں مل پاتے جو آپ نے پسند کیا ہے اس سامان کو proper ڈھن سے استعمال کریں آخر کار یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے مہنگا سامان خریدہ ہے اچھا سامان خریدہ ہے وہ ٹھیک ڈھن سے استعمال نہیں ہوتا تو یہ ایک آئیڈیا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لئے جن کی already وہاں پر دکان موجود ہے ان لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ bridge up کرنا چاہے جس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کا کام تو ہوگا ہی ہوگا لیکن جو کسٹمر آپ کا سامان لے کے جا رہا ہے اس کا زیادہ بھلا ہوگا تو ناظرین ایسے ہی کچھ خاص اور بھی باتیں ہم اگلے اپیسوڈ میں آپ کے لئے لے کر آئیں گے مجھے دیجئے اجازت اور رکھی اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ